ارشاد صاحب الیکشن کمیشن کے حکم پہ اہد چیمہ صاحب کو بازابطہ طور پہ وزرعظم کی جو مشیر تھے اس عوضے سے ہٹا دیا گیا آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو بھی ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن کے اقتوامات تو سامنے آ رہے ہیں ساتھی ساتھ بہت رولا پڑا رہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں دشواریاں ہیں لیکن پتا چلا کہ جو رولا ڈال رہے تھے انہوں نے سب سے زیادہ کروائے اب یہ لیول پلنگ فیلڈ کی جو بات ہے یہ ہم آٹھ فروری کے بعد دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اسی طرح دب جائے گا جس طرح عمومی طور پہارے الیکشن سے پہلے ایک شور ہوتا ہے یا یہ دبے گا نہیں اور ہارنے والا یہی کہے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اچھا یہ جو شور مچتا رہا نا یہ کوئی سارا غلط بھی نہیں تھا پنجاب کے جو الیکشن کمیشنر ہیں نا انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو سارا دن کل میڈیا پر چلتا رہا ہے اور وہ خط یہ لکھا گیا چیف سیکٹری کو اور آئی جی پنجاب کو کہ جی جو آروز تھے انہوں نے امیدواروں کو اپنے دفاتر تک محفوظ رسائی نہیں دی نمبر ون اور انہوں نے کہا کہ کاغذات چھیننے کی کاغذات اے نامزد کی چھیننے کی شکایات اس کے الفاظ یہ تھے کہ پنجاب کے ہر ظلے سے آئے ہیں آروز نے نہ تو ان کو تحفظ فراہم کیا نہ چھیننے والوں کے خلاف کوئی کاروائی کی اور پولیس تماشا ہی بنی رہی پولیس کا یہ فرض تھا کہ وہ تحفظ فراہم کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر ظلے سے شکایت آئی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب پنجاب کے شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غلط یا پروپیگنڈا صرف نہیں ہے اب اس کے باوجود کاغذات جمع ہو گئے ہیں تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنا کچھ بھی اگر آروز بھی تعمل نہیں کر رہے پولیس بھی تعمل نہیں کر رہے پھر بھی لوگ آ رہے ہیں تو یہ تو سوچنے کا الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے یا بیروکریسی کو سوچنا چاہیے یا پولیس کو سوچنا چاہیے یا نگران حکومت کو کہ پھر تو سوچنے کا مقام ہے نا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ انیس سو ستتر میں ہوا تھا اس کے بعد ریگنگ ہوتی رہی ہے پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے ریگنگ کے واقعات بھی ہوئے ہیں لوگوں نے کہا ازاد امیدواروں نے پارٹیاں تبدیل کی امیدواروں نے ٹکٹ واپس کیے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمزوری سامنے آ رہی ہے یہ جو افسوسناک بات ہے یہ دیکھیں نا اہد چیمہ کا معاملہ آئی جیس نا بات یہ آج کا تو نہیں ہے کئی دفعہ اس نے لکھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک موقع پر سپریم کورٹ کو ڈیفائی کیا تو پھر اس کو بھی ڈیفائی کرنے والا کو موجود ہوگا تو ڈیپینڈنٹ ہے انتظامی معاملات پر دوسرے اداروں پر نہیں نہیں الیکشن کے اعلان کے بعد تمام ادارے ڈیپینڈنٹ ہیں الیکشن کمیشن کے تقرر تبادلے اس کی برزی کے بغیر نہیں ہو سکتے نہیں تو الیکشن کمیشن سزا جزا کا فیصلہ کر سکتے مثال کے طور پر کوئی پولس والا جو الیکشن ڈیوٹی پر ہے اور اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا اس میں غفلت کر رہا تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کریں یہ ایک ابحام ہے جس کو دور کرنا چاہیے تھا ڈسک کے الیکشن کے بعد ڈسک کا الیکشن میں یہی ہوا تھا تو الیکشن کمیشن نے تو اس ریپورٹ میں سفارش کی تھی ساری سفارشات دی تھی اس کے پر عمل ہوا نا کچھ پر عمل ہوا کچھ پر نہیں ہوا اس کے بعد جب قانون سازی ہو رہی تھی الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہے نا اس کے بعد ہوئی ہیں تو اس وقت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہ چیز یقینی بناتی اس قانون سازی میں کہ آئندہ الیکشن کے اعلان کے بعد الیکشن کمیشن کے آکامات پر عمل کرنا ہر ادارے کی ذمہ داری ہوگی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوگی اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہو رہی انڈیا میں ایسا ہے ایسا ہوتا ہے یعنی ایک دفعہ جناب واجپائی وزیراعظم تھے وہ ایک گیس کا کوئی منصوبہ تھا اس کا افتاہ کرنے پہنچے یہ میں واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں الیکشن کمیشن نے حکم دیا آپ افتاہ نہیں کریں گے آپ واپس جائیں گے یہاں سے وزیراعظم انڈیا واپس جائے گا افتاہ کیے بغیر اور یہ جو ہیلیکاپٹر استعمال ہوا ہے اس کے اخراجات قومی خزانے میں جمع کرائے جائیں گے وہ جرمان ہے تو ارشاد سے الیکشن کمیشن یہاں بھی کرتا رہا جلسے میں شرکت پہ وزیراعظم کچھ جرمانے ہوئے ٹھیک ہونا چاہیے نا ہونا چاہیے تو یہ جو ہوا ہے اب بچلو بڑی مہربان بڑی دیر کی مہربان آتے جاتے یہ ہو گئے اچھی بات ہے کیونکہ الیکشن کا کو غیر جانب دارانا منصفانا شفاف بنانا جتنے اختیارات الیکشن کمیشن کو مل چکے ہیں آلموسٹ وہ عدالتوں کے برابر ہیں جی مثلا توہین نے الیکشن کمیشن کا قانون بھی بن گیا اور یہ یہ پچھلی دہائی میں بنایا ہے نا اس سے پہلو تو نہیں تھا وہ میرے خیال ہے ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ایک بنے تھے جسٹس جج بنے تھے چیف الیکشن کمیشنر انہوں نے یہ اختیار بھی اب ایک اور سوال ہے کیا اس کا نفاظ کسی سرکاری افسر پہ بھی ہے کسی ادارے پہ بھی ہے جس نے الیکشنر وہ تو موبت رہے ہیں وہ تو سیاست دان ہیں میں بروکریسی کی بات ہوں تو اس میں ہونا چاہیے نا جی ارشاد صاحب قائد اعظم محمد علی جناب مضبوط اور باعثر لیڈر تھے پاکستانی قوم کے رہبر ہیں ان کی شخصیات کے وہ کون سے پہلو ہیں جنہوں نے انہیں ایک موثر ترین لیڈر بنا دیا دیکھیں خوبیوں کے وہ مرکت تھے اور ہر کامیاب انسان کی طرح ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ان کے مخالفین ان کے دشمن بھی اطراف کرتے تھے نمبر ون پہ کردار کے اعتبار سے وہ ایک ایماندار دیانتدار شخص تھے اور نظریے پر مضبوط ایمان تھا ان کا نظریاتی سیاست انہوں نے زندگی پر کی جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں ان کی نظریاتی سیاست کو پذیرائی نہیں مل رہی مسلمان برے صغیر کے ان کی بات توجہ سے نہیں سن رہے تو چمٹے رہنے کی بجائے صرف شہرت کے لیے صرف مقبولیت کے لیے صرف لیڈرشپ کے لیے وہ یہاں سے کنارہ کش ہو کے برطانیہ واپس چلے گئے پھر علامہ اقبال نے ان کو بلایا کہ آپ کی ضرورت ہے اس قوم کو اگر پہلے وہ نہیں سمجھ سکی تو آپ اس کو سمجھ آگئی ہے اس کی ان کا جو بلیو تھا دیکھیں اس سے بڑی کامیابی کسی شخص کی نہیں ہو سکتی کہ جس کو ایک اقلیت کہا جاتا تھا ہندوستان کی مسلمان کمیونٹی اس کو انہوں نے اکثریت کے برابر لاکھڑا کیا اور یہ کہا کہ ہندوستان میں اقلیت اور اکثریت کا فلسوا نہیں چل سکتا یہ کہیں اور چلتا ہوگا اور ان کا نظریہ جو تھا وہ تمام جو آرات ہی اس کے مخالف خواہ وہ ہندو کی آواز تھی گاندھی کی آواز تھی خواہ انگریز کی جو ان کا فلسوا تھا جمہوریت کا اس پر غالب آیا اور الگ ریاست انہوں نے قائم کی الگ ریاست کے قیام سے پہلے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانی حقوق برتر ہیں انسانی اور امامی رائے کی اہمیت ہے اظہار رائے کی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور جب وہ رولڈ ایکٹ منظور ہو رہا تھا تو ان کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں ایک تو انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت امام کی رائے اور مرضی کی مضاہمت نہیں کر سکتی امامی رائے کبھی غلطی پر نہیں ہوتی اور پھر جب یہ برمہ میں دو لیڈر قتل ہوئے تھے تو اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا تھا جب وہ رولڈ ایکٹ منظور ہو رہا تھا تو بڑا دباؤ تھا کہ یہ منظور کریں مسائل ہیں ریاست کی سلامتی کا ایشو ہے ریاست کا خطرے میں ہے اور یہاں بغاوت پھیل رہی ہے یہاں دہشتگردی ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کسی ایک فرد کی آزادی پر آنچ آتی ہو تو میں سزا کے طور پر ایک جانور کا نام لیا انہوں نے کہ موت مرنا پسند کروں گا لیکن اس ایکٹ کے جو آزادی ہے اظہار اور فرد کی آزادی کے منافعے اس کا ساتھ نہیں دوں گا یہ تھے قید اعظم اور انہوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا اور بعد میں ثابت ہوا کہ قید اعظم درست تھے تو ایسا ہی پاکستان انہوں نے بنایا تھا